اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مولانا شفی معنیس رحمت اللہ علیہ کی حیات و خدمات پر مشتمل کتابچہ کا مطالع کریں گے یہ کتاب جناب ابو ابراہیم نے مرتب کی وَكَأَيِّم مِّن نَبِيًّ قَاتَلَ مَعَهُمْ رِبِّيُّ نَا كَثِيرُ فَمَا ذَهَنُ لِمَعَ شَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ذَعُوفُ وَمَسْتَكَانُ وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّبِرِينَ سورہ عالمران آیت نمبر 146 ترجمہ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جس کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دلشکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے مولانا شفی معنیس صاحب کی حیات و خدمات پر کچھ ذکر کرنے سے قبل اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی صیرت اور ان کی حیات و خدمات کا متعلق اس لیے کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی خربانیوں اور ان کی خدمات کو پڑھ کر ہم اس سے اپنی زندگیوں کے لیے تربیت کا سامان فراہم کر سکیں ان کی بیلوس خدمات کو خراج اخیدت پیش کر سکیں ان کی خربانیوں کے نقشہ خدم پر چلنا یہ مقصد ہوتا ہے نہ یہ کہ شخصیت پرستی اور اخیدت مندی کو پروان چڑھانا مولانا شفی معنیس کی زندگی پر کچھ بیان کرنے کے لیے ہم پہلے اپنے ذہنوں میں اس حدیث کو تازہ کر لیں جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ اچھا انسان کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو مولانا شفی معنیس صاحب کی زندگی اس ارشاد مبارک کے آئین مطابق دیں آپ نے جوانی کے افتدائی دنوں میں جماعت سے وابستہ کی اختیار کی اور تحریک اسلامی سے اور نظب العین سے شعوری طور سے وابستہ رہے ہر حال میں سرگرم رہے اور ہمیشہ نظم کی پاپندی کو اپنی پہچان بنائی اور نازک ترین دور میں بھی اپنے عزائم کو بلند اور جوان رکھا اور آخری دم تک تحریک اسلامی کو اپنا پیش قیمت تعاون ڈسپلین اور نظم کی پاپندی کے ساتھ پیش کرتے رہے مہترم شفی معنیس صاحب اکم میں 1918 کو اپنے ننیال خزب سوال زلہ میرٹ یوپی میں پیدا ہوئے ان کے نانا مہترم ولی دادہ خان عرف مرہوم بڑے میاں سوال اور اس کے مضافات کے معزز لوگوں میں سے تھے ان کی افتتاحی تعلیم اور تربیت انہی کی نگرانی میں ہوئی درجہ پنجم کے بعد اپنے وطن کلھڑی زلہ مظفر نگر کے خریبی خزبے چرتھاول کے اسکول میں داخلہ لیا وہیں سے 1934 میں اردو میڈل پاس دیا اور 1935 میں ہندی میڈل پھر 1936 میں اللہ حباد بورٹ سے فارسی میں منشی کا امتحان پاس کیا اور 1937 میں کامل کا پنجاب کا عالی اردو خابلیت کا امتحان بھی وہیں سے پاس کیا چرتھاول میں ان دنوں مشہور عالم دین اور کئی کتابوں کے مصنف مولانا مشتاق صاحب چرتھاولی کا کافی تذکرہ تھا محترم شفی معنی صاحب اپنی افتتائی طالب علمی میں بھی مشایخ اور علماء کی مجالس سے دلچسپی رکھتے تھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا سید حسین احمد مدنی سے انہیں اخیدت تھی مولانا چرتھاولی بھی حضرت تھانوی کے خصوصی منتصبین میں سے تھے چنانچہ انہیں مولانا چرتھاولی کی صحبتوں میں بیٹھنے کا اور ان سے استفادے کا موقع برابر محصر رہا شفی معنی صاحب انیس سو چالیس میں وی ٹی سی انگلو عربی سکول دلی میں استاد ہو گئے لیکن جب تخصیم ہند کے بعد جماعت اسلامی ہند کی تشکیل جدید ہوئی اور ملیخ آباد لکھنوں میں اس کی مرکزی درزگاہ خائم ہوئی تو جماعت کی طلب پر وہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر اس راستے سے وابستہ ہو گئے پھر پوری زندگی وہ جماعت کے ہو کر رہے اس کے مختلف مناسب پر فائز رہے اور آخری سانس تک اس کے نظب العین کو فروغ دینے کے جدوجہت میں لگے رہے کسی اور طرف مڑ کر نہیں دیکھا بلا شبا شفی معنی صاحب کی زندگی کی اہمیت اور خدر و خیمت سے بھرپور واقف تھے انہوں نے زندگی کو اس کے صحیح رخ کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے جیا وہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی سے آنے والی نسلوں کو ہمت و پامردی کا سبق دیتے رہے اور بھرپور زندگی گزارنے کے بعد ایک مومن اور سوالح مجاہد کی طرح موت کلبائک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيُونَ محترم شفی معنی صاحب کی زندگی ان کی حکمت و دانائی صبر و ثبات اور حمت اور تحمل و بردباری کی ایک طویل داستان ہے جو تادیر رفع تحریک اور آمت الناس کے لئے سود من ثابت ہوگی 6 اپریل 2011 کو ہمارے مشفق و محترم جناب شفی معنی صاحب ازدار فانی سے رہلت فرما گئے مولانا کی رہلت نے نہ صرف جماعتی حلقوں کو بلکہ میڈیا سماجی حلقوں اور ہر مکتبہ فکر اور ہر سطح کے لوگوں کو متاثر اور افسردہ کیا اس سے جہاں شفی معنی صاحب کی ہر دل عزیزی اور ان کی خداور شخصیت آشکارہ ہوتی ہے وہیں اس چیز کو بھی کہ کچھ لوگوں کو لوگ تمام تعصب اور گروہ بندی اور ہر جماعت سے بالاتر ہو کر صرف ان کی خدمات کے اتناظروں میں یاد کرتے ہیں شفی معنی صاحب کی شخصیت انہی میں سے ایک تھی مولانا شفی معنی صاحب رحمت اللہ علیہ حیات و خدمات خسط نمبر دو شفی معنی صاحب انیس سو چموالیس میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہوئے انیس سو اکتالیس میں جماعت اسلامی کا خیام ہوا اور انیس سو اٹالیس میں اس کی تشکیل نو یعنی ٹھیک تین سال بعد اس کے مختلف مناسب پر اپنی خدمات انجام دی غازی آباد کے مخامی امیر بھی رہے دہلی پنجاب آندر پردیش اور یوپی کے امارت کے منصب پر بھی اپنی خدمات انجام دی اور کل ہن سطح پر خیوم جماعت نائب خیوم جماعت اور متعید بار نائب امیر جماعت بھی رہے تادم حیات مجلس نمائندگان اور مجلس شورا کے رکن منتخب ہوتے رہے وہ پوری زندگی جماعت سے وابستہ رہے اور اسی حیثیت سے تمام حلقوں میں جانے جاتے تھے اور اسے ہمیشہ انہوں نے نہ یہ کہ جماعت سے نہ جڑنے والوں کو کم تر اور غلط سمجھ دیتے ہوئے حضرت شفیم عنہ صاحب کی پوری زندگی خاکساری اور انکساری سے عبارت تھی جیسے جیسے وہ جماعت کے مناسب پر آگے بڑھتے گئے ان کے زہد اور تخوہ اور ان کی انکساری اور زہدان زندگی میں بھی اسی خطر اضافہ ہوتا گیا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک تعلیب علم کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اور علماء و سلحہ سلحہ امت کا احترام کرتے تھے ایک حلقے کے بہت بڑے عالم دین اور مبلغ کا بیان ہے کہ ایک بار میں ظلہ مظفر نگر کے ایک مخام پر دینی پروگرام میں تخریر کے لئے گیا ہوا تھا وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ منتظمین نے اپنے ذاتی اور علاقائی تعلق خاطر کی بنیاد پر مولانا شفیم عنہ صاحب کو بھی دعوت دی ہیں مجھے اس سے تقدر ہوا لیکن لوگوں کی وضاحت پر کہ مولانا شفیم عنہ صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے ضرور ہے لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کا جو تاثر ہے مولانا شفیم عنہ صاحب بلکل ویسے ہی نہیں ہے آگے بڑھنے سے خبل اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ تحریک اسلامی کا ہمیشہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے خورانی نظب العین انخیم الدین کے حصول کے لئے ہمیشہ خوران کے ہی بتائے ہوئے طریقہ کار وَلَا تَتَفْرَخُ فِيهِ پر چلنے کی کوشش کی ہے اس لحاظ سے ہمارے اسلاف کی یہ سنت رہی کہ وہ ملت کے ہر طبخے اور ہر گروہ کو اقصہ اخوت و محبت کا تعلق رکھتے دیں اور مولانا کو ایسے پروگرام میں دعوت دینا یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے پھر وہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ دوران پروگرام ان کی مختصر گفتگو سنی پروگرام کے بعد مختلف موضوعات پر ان کی سندیدہ گفتگو سنی پھر انہی کے ساتھ رات گزاری پھر فجر کے وقت سے خبل تحجد کے لیے دبے پاؤں مسجد کی طرف جاتے دیکھ کر بہت متاثر ہوا پھر دلی پھر دلی یا لکھنو جب بھی جانا ہوتا تو ان سے ملاحظ ضرور کرتا نہایت ہی وسیع النظر ملنسار اور متوازے خلق انسان تھے ایک نامور ناخد اور دانشور پروفیسر عبد المبنی نے لکھا ہے کہ شفی معنیس اپنے تخلص اور انس کی مجسم علامت تھے ان کے کاموں کا تمام مرکزی نقطہ انس اور الفت تھا جو ان کو ان کے رفیقوں اور عزیزوں سے خریب کرتا تھا جو انہیں ہر اہد اور ہر طبقے اور ہر حلقے میں ممیز کرتا تھا ہر مسلک اور ہر نظریے کے لوگوں سے ان کے بڑے گہرے اور والہان تعلقات رہے تھے ان کی وسیع المشربی نے ان کے خیالات اور ان کے احساسات میں ایسی خوبی پیدا کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر محفل اور ہر مجلس میں خد آور اور نمائی نظر آتے تھے اس ام الملک صاحب مولانا شفی صاحب کی معصر شخصیت کا ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں صدرن ریلوے نے میرا تبادلہ مدارس سے مدراز سے بہت دور آندر پدیش کے پسماندہ علاقہ رائل سیما کی ریلوے ڈیویجن گنتگل میں کر دیا تھا گنتگل میں مکان تلاش کر کے اپنی فیملی کو وہاں منتخل کیا اس کے بعد مجھے ذلہ اندپور کا صدر منتخل کر دیا گیا اس کے بعد اسی سال اکتوبر میں دفتر حلخہ پرانی حویلی میں آندر پدیش کے عراقین کا ساروزہ اجتماع ہوا اور اجتماع کے بعد مولانا شفی معنی صاحب مرہوم کا خط آیا کہ وہ گنتگل کے دورے پر فلان تاریخ کو آ رہے ہیں رات کو جو چاہے پروگرام رکھ لینا اور دوسرے دن ساتھ رہیں گے اور شام میں حدرباد واپسی ہوگی اور ساتھ میں نازم علاقہ عبد الرحیم صاحب بھی ہوں گے اس وقت تک گنتگل میں صرف تیرہ متفقین تھے جن میں میری اہلیہ اور میرا بھائی بھی شامل تھے خط موصول ہوتے ہی متفقین کی میٹنگ بلائی اور رات میں جلسے عام کرنے کا فیصلہ ہوا اور دوسرے روز متفقین کے ساتھ ملاقات اور جائزے کا پروگرام رکھنے کا فیصلہ ہوا اجتماع کے لیے شہر سے ذرا ہٹ کر ایک ہال کا انتخاب کیا گیا اور متفقین سے گزارش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کریں چند دنوں کی محنت میں چند دنوں کی محنت میں اجتماع کی اچھی خاصی تشیر ہو گئی تھی اور میری نظامت میں یہ پہلی کوشش تھی اچانک اجتماع سے دو روز قبل اطلاع موصول ہوئی کہ مجوزہ حال میں اجتماع کرنا خطرے سے خالی نہیں رہے گا مخالفین جماعت نے اجتماع میں ہنگامہ آرائی کے لیے غلط پروپوگانڈا شروع کر رکھا ہے بد اخید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بزرگان دین سے محبت و اخیدت مندی کے فقدان کا تذکرہ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا تھا میں نے فوراں نرفتہ کی میٹنگ بلائی اور تیپ آیا کہ اس حال کے بجائے عربی سکول کے حال میں اجتماع کریں گے اس حال میں دو سو افراد کے بیٹھنے کی کنجائش تھی مولانا شفی محمد صاحب جب تشریف لائے تو ناظم اللہ خا کی موجودگی میں پورے واقع کا تذکرہ ہوا تو پورے اتمنان سے کہا حال کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ لوگ اپنے کام پر توجہ دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب اجتماع کا وقت ہوا تو لوگ آنا شروع ہوئے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو چار پانچ فٹ کی لاتھیاں لے کر آئے تھے اور یہ لوگ حال کے پیچھے دیواروں سے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے پھر پروگرام شروع ہوا تذکیر پھر جماعت کے تعریف کے ساتھ اس کے بعد مولانا کی تخریر ہوئی پورے دیڑھ گھنٹے کی تخریر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صاحبہ کی دعوتی قربانیہ بزرگوں کے بہت سے واخیات اور پھر حالات حاضرہ جس میں کمیونزم اور کیپیٹلزم پر اور ان کی اسلام کے خلاف الغار پر اور ہماری ذمہ داریوں اور پھر ہندوستان کے حالات دعوت کا کام کرنا ہے اس کا ذکر ہوا اتحاد و اتفاق اور دعوتی جدو جہد اور دین سے لگاؤ کی بات کہے گئی اور دعا پر اجتماع ختم ہوا جو لوگ اجتماع میں لاتھیاں لے کر آئے تھے ان کے ڈنڈے گر گئے اور وہ مولانا سے مصافح کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگے اور بعض نے تو ان کے ہاتھ چوم رہے تھے پھر تاثر اتنی نصشت میں لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مولانا کی تخریر کافی پورا سر تھی محمد شفی مونس صاحب ایک مخلص اور بے ریا انسان تھے ان کی فکر میں گہرائی تھی وہ اپنی رائے اور سنجیدگی اور اپنی پختہ خیالی اور بلند خیالی کی وجہ سے ہر طبقے میں مشہور اور مقبول تھے پسپائی اور معذورت قاہی ان کے خریب بھی نہ بھٹکتی تھی اس میں ہم سب کے لئے سبق ہیں کہ آخر ہم بھی تو اسی کاروان کے ممبر ہیں ہم کتنی آسانی سے جماعتی پروگراموں اور اجتماعوں سے معذورت طلب کرنے لگتے ہیں ذرا برابر ہم اپنی ذاتی مشغولیات پر جماعت کے کاموں کو ترجیح دینے کی بجائے فوراں معذورت پیش کر دیتے ہیں بدگمانی سے انہوں نے خود بھی گریز کیا اور اپنے رفقہ کو بھی تلخیم کیا اپنے تحریکی رفقہ اور ساتھ کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی کرنا ان کا مزاج تھا کبر و انانیت سے بہت دور تھے شفی محنس صاحب عام بڑے لوگوں کی طرح کان کے کچھے نہیں تھے وہ بات سب کی سنتے تھے پر کہتے یا کرتے تھے وہی جو تحقیق کے بعد صحیح اور درست ثابت ہوتا تھا ایک بار مزفر نگر کے رفقہ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا چنانچہ مغرب تک مزفر نگر پہنچ گئے اور مغرب سے عشاء تک کچھ رفقہ سے غیر رسمی گفتگو کی اس کے بعد عشاء بعد باخاعدہ مجلس کا آغاز ہوا اور پوری رات تمام رفقہ کی گفتگو سنی اور ان رفقہ کا باخاعدہ دفع کرتے رہے جنہوں نے خود کئی موقعوں پر ان کی شدید مخالفت کی تھی ایک بار کہنے لگے کہ میں ویسے تو کوئی کمال کا آدمی نہیں ہوں لیکن میں نے کبھی جماعت یا افراد جماعت کے سلسلے میں اپنے گھر والوں سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے جماعت کی شناخت خراب ہو میں نے ہمیشہ جماعت کے فیصلوں کے سلسلے میں احتیاط ہی کیا ہے متعلقہ مجلسوں کے باہر کبھی بھی اس کی باتوں کا تذکرہ نہ کرتے تھے ان کے بیٹے جناب جلیل ازغر صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے شورا اور نمائندگان کی باتیں اور فیصلے پوچھنے پر بھی نہیں بتاتے تھے جن کی اطلاع اگلے روز اغبارات سے مل جاتی تھی اس میں بہترین عصوہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان المجالس الامانہ کے اصول پر کتنا عمل کرتے ہیں نہایتی نرم مزاج اور اشتعال انگیزی سے بہت دور تھے مولانا عامر عثمانی صاحب مدیر مہنامہ تجلی دیوگن کہتے تھے کہ جماعت کے لوگ تو روشنائی میں خلم ڈوبو کر نہیں بلکہ برف میں ڈوبو کر لکھنے کے عادی ہیں اس سلسلے میں وہ ہندوستان میں مولانا عباللہ سسلاحی رحمت اللہ علیہ صاحب جناب مسلم رحمت اللہ علیہ صاحب اور جناب محترم شقی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کا خصوصی تذکرہ کیا کرتے تھے یہ ایک بہت بڑا بیانیاں ہیں جماعت اور افراج جماعت اور خاص کر خائدین جماعت کے حق میں کہ ہم کس طرح مشتعل ہونے کے بجائے کسی مسئلے پر بہت ہی سنجیدگی سے غور و حوز کرتے ہیں اور نہائیتی مطانت اور بغیر اشتعال کے ملی اور دینی مسائل پر مخلصان رویہ اختیار کرتے ہیں کبھی بھی دوسروں کی تنخیدوں سے دل برداشتہ نہیں ہوتے کہ یہی جماعت کا شعار ہے اور یہی اسلام کا بھی شعار ہے شفی مولانا صاحب شیر گوئی کا بڑا سترہ ذوق رکھتے تھے ان کی شعاری تربیت مظفر نگر کے خزبہ بھگرا کی بزن شمیم سخن کی محفلوں میں ہوئی تھی جس میں جگر مراد آبادی حضرت احسن دانیش اور مولانا عامر عثمانی اکثر شرکت کیا کرتے تھے مولانا زہیر بھگروبی اور یہیہ راغب کی طرح وہ بھی اس انجمن کے رکون تھے وہ بنیادی طور پر غزلگو تھے وہ اپنی اس غزل مزاجی کی وجہ سے اپنے ہر طبقے میں جانے جاتے تھے ہر اس پر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ ایک خالص دائی تھے اور اسی حیثیت سے وہ جانے پہچانے جاتے تھے ان کے شاعری کبھی بھی ان کے مشن پر غالب نہ آسکے اور اپنے کاموں کو اس سے متاثر نہ ہونے دیا وہ شاعری کو شاعری کے حانے میں رکھنے کے عادی تھے نظم جماعت کی پاپندی سے متعلق ان کا ایک اور نہایت متاثر کرنے والا واقعہ میں ذکر کرنا چاہوں گا یہ واقعہ ہے مرکز جماعت میں مناخدہ ایلہ سے نمائندگان کا جو 3 تا 6 اپریل 2011 میں مناخد ہوا مولانا سخت علیل تھے قوت سماعت بھی اچھی طرح کام نہیں کر رہی تھی لیکن پاپندی سے اجتماع کی پوری کاروائی میں شریک ہوتے تھے کچھ لوگوں کے ذریعے ویلچیر پر تشریف لاتے اور کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے اجتماع کی کاروائی سماعت فرماتے 6 اپریل جو اجلاس کا چہتہ دن تھا اللہ کے اس جعباز بندے کی اجلاس سے غیر حاضری کافی لوگوں کے لئے تشویش کا باز تھی جناب نصرت علی صاحب مرہوم نے اعلان کیا کہ طبیعت ناگفتگ کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر اسی دن ظہر کے وقت مولانا اس دنیا سے رہلت فرما گیا ان کا یہ جذبہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں نظم جماعت کا کس قدر پاپند اور مخلص ہونا چاہیے یہ خیرنہ ان کی شخصیت نہایت جازب تھی جس نے پوری زندگی اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لئے صرف کر دی ملک کے طول و عرض سے جو کچھ کارکنان جماعت آئے تھے اس جمع غفیر کا نماز جنازہ میں شرکت اس جمع غفیر کا نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور سمیم خلف سے اپنے مخلص رہنمہ کے لئے دعا مغفرت کا طلب کرنا یقیناً کسی بھی سعید روح کے لئے سعادت کا باز دے جماعت اسلامی ہند کی تاریخ ان کی کتاب نہایت ہی مفید ہے اڑلا سے نمائندگان کی رودادوں کی ترتیب اور اسے بازات خود عملہ کراتے تھے کام میں ان کی تندہی رشک کے خابل تھی اور اکثر کہتے تنظیمی کام ایسے نہیں کرنا آسان ہے ہمیں سونچ سمجھ کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ پوری ایمانداری برتنی چاہیے کام میں ایک سوئی برخرار رکھتے اور تھکان نام کی کوئی چیز نہیں تھی مولانا مرہون کا خوران سے جو تعلق تھا وہ کچھ اس طرح تھا خوران کے بیشتر مزامین آپ کے ذہن میں تھے کافی حصہ یاد کر لیا تھا اور خوران پر ہمیشہ گہرائی سے متعلق کیا کرتے تھے یقینا جماعت کے سابقیون الاولون کے بارے میں جو کہا گیا ہے ان کا پروفیشن جو بھی رہا ہو اس نے اپنی ذات اور فکر اور علمی گہرائی میں پرفیکشن پیدا کر لیا مولانا اس کی بہترین مثال تھے مولانا اکثر توجہ دلاتے اور خاص کر نوجوانوں کو چار نقات کی طرف توجہ دلاتے تھے پہلا انفرادی اور اجتماعی سیرت و کردار کی تعمیر دوسرا دعوت و تبلیغ تیسرا نظم کا استحکام چہتہ متعلق اور اس میں بھی آپ کا زور سیرت اور کردار سازی پر بہت ہوتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ نازک حالات اور آزمائش کے وقت ہی افراد تنظیم کا کردار اُبر کراتا ہے اور جو تحریک مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے حالات کی غرابی اور جتنے نازک حالات ہوتے ہیں اس وقت اس تحریک کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنے ایسی تحریک کے خلاف پروپوگانڈے ہوں گے اس تحریک کی اتنی ہی مقبولیت ہوتی جائے گی عام طور سے عام شکایات رہی ہے کہ جماعت کی بڑی شخصیات کے افراد اثرہ تحریک سے وہ قربت اختیار نہیں کر پاتے لیکن شفی مولانا صاحب کے صاحب زادے جلیل ازغر صاحب اور ان کے پوتے تاریخ جلیل کی تحریک تحریک کے لئے خدمت اور لگن مولانا کی شخصیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے مولانا کی شخصیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اہل و ایال پر بھی محنت کی تھی مولانا نجماعت اسلام ہند میں مولانا ابو اللہ اس اسلاحی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحق انساری صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سراج الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب مولانا یوسف صاحب کی زیر نگرانی مختلف ذمہ داریاں انجام دی اور نہایت اخلاص کے ساتھ ادا کی اس ام الملک صاحب ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کس قدر مولانا شفی معنی صاحب دل نواز آدمی تھے کہ ان کی رکنیت جب منظور ہوئی تھی اور ان کا تبادلہ آندرا کے کسی دوسرے علاقے میں ہو گیا تو وہاں جاتے ہوئے جب دفتر حلقہ ملاخات اور اپنے تبادلے کی اطلاع کے لئے گئے تو وہاں مولانا سے ملاخات ہوئی مولانا خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا ناشتہ وغیرہ نہیں کیے ہوں گے اس کے بعد شیروانی پہن کر ان کو لے کر تاج ہوتل گئے جو ہیدرباد کی مشہور ہوتل تھے وہاں ان کو نہاری کھلائی واپسی پر سید یوسف صاحب جو خزانچی تھے ان سے معلوم ہوا کہ مولانا کا تو ناشتہ ہمیشہ چائے اور بن ہی ہوتا ہے آج آپ تھے تو باہر تشریف لے گئے اس وقت اکثر تنظیمی دورے کرتے تھے اور اکثر بس اور ٹرینوں کا ہی سفر کیا کرتے تھے نہایتی جفاکش انسان تھے جو بھی کام کرتے تھے ذابطوں کی پاپندی کرتے ہوئے کرتے تھے مولانا محترم کی عالی حمتی بلند حوصلے اور پرعمیدی کی عالی مثال کہ جب اندرہ گاندی نے 1971 میں کل ہند سطح پر ہند پاک جنگ کا سہارہ لے کر امرجنسی لگائی تھی جس میں جماعت کے اوپر سنگین جرم آئیت کیے گئے تھے اور جماعت کے ذمہ داران کی گرفتریاں ہونے لگی تھی مولانا عباللہ اسلاحی صاحب مولانا یوسف صدیخی صاحب مولانا عوضل حسین صاحب مولانا شفی مونس صاحب مولانا سید حامد علی صاحب اللہ ان خبروں کو ان کی خبروں کو نور سے بھر دیں جیلوں میں بھیج دیا گئے تھے ان حالات میں مولانا شفی صاحب ہی ڈٹے تھے کہ صبح ٹھیک ہو جائے گا تیہار جیل سے لے کر مرکز تک اس بات کا چرچہ تھا کہ صبح ٹھیک ہو جائے گا مولانا مونس صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت مرکزی دلی چتلی خبر میں اس وقت مرکزی دلی چتلی خبر میں ہوا کرتا تھا جہاں جگہ کی خلط اور کتافت سکانی کی وجہ سے ماحول پرسکون نہ تھا مولانا کا بصیرت افروض فیصلہ کہ اس وقت جبکہ اب الفضل میں بہت ہی کم آبادی اور بلکل ویران پانی میں ڈوبا ہوا اتنی بڑی آرازی نہ صرف لینا بلکہ اسے محفوظ کرانے کا فیصلہ کرنا آج ماشاءاللہ مرکز جماعت اسلامی ہن کا ایک بہترین کیمپس ہے جس وقت بافضل تعالی مولانا مرہون کی کوششوں کا نتیجہ ہے لوگوں نے اپنے مرکز کے خیام کے درمیان دیکھا کہ ان دنوں مرکز میں کلریکل اسٹاف کی شدید قلت تھی مولانا شفی مولانا صاحب مولانا افضل حسین صاحب یہ دونوں حضرات رات دیر تک کام کرتے تھے اس بات کا ذکر مناسب ہوگا کہ اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی تھی کہ اگر یہ کسی اور میدان میں جاتے تو اپنے وقت کے بہترین تاجر اور مطمول ہو سکتے تھے لیکن اللہ کی راہ اور اخامت دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں اور صلاحیتیں وقف کر دی من المومنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدل تبدیلا سورة الاحضاب آیت نمبر تیس ترجمہ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے احد کو سچا کر دکھایا ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی اللہ ان کی کوششوں کو خبول فرمائے ان کی خبروں کو نور سے بھر دیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ آتا فرمائے اور ہمیں ان کے عشوے پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے آمین آمین یارب العالمین موسیقی موسیقی